محمد و آل محمد صلوات اللہم سلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ مجمعین برائت افشی فاوری رحمت للعالمین و امیر المؤمنین و سیدت النساء العالمین و آئمت الطاہرین باواز بلندر صلوات اللہم سلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ مجمعین سورة فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یاکا نعبدو و ایاکا استعین اہدنا صرات المستقین صرات الذین آنعمت عليهم غیر المغزوب عليهم ولا ظالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم کفو اللہ و احد اللہ صمد لم یلد و لم یولد و لم یکم لہو کفو و احد صدق اللہ العجل عظیم ایک دفع سورة فاتحہ دین دفع سورة اخلاس اسبانی مجلس کے تمام مرہومین جمعہ مومنین اور مومنات بالخصوص شہدہ ازاداری امام حسین علیہ السلام کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمدللہ رب العالمین رحمان الرحیم مالکی ومدین یاکن عبدو و یاکن استعین اہدین السراط المستقیم سراط اللہ دینان عمد علیہم غیر المغذوب علیہم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له قفو ونحد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له قفو ونحد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له قفو ونحد صدق اللہ العلي العزیم اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحياء منهم الاموات تابع بيننا وبینهم بالخيرات انك مجیب الدعوات انك على كل شيء قدیر اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ مجمعین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ مجمعین وعلا اہل بیته الطیبین الطاہرین المعسومین المظلومین سیما بقية اللہ في ارض روحی وارواح العالمین لتراب مقدمه فتا اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی في القرآن المجید والفرقان الحمید وهو قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا معا صادقین صلاوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ مجمعین اللہ نے جب بھی کوئی نصیحت کوئی آقبت کو حاصل کرنے والی چیز یا کامیابی کو کسی کے لیے فرام یا کسی کو نصیحت کی ہے تو فرمایا ہے کہ یا ایہا الذین آمنوا اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے ایمان کافی نہیں بلکہ ایمان کے بعد بہت سارے اعمال صالح ہیں جو انجام دینے اتقوا اللہ اللہ کا تقوی اختیار کرو وکونوا معا صادقین اور سچ کہنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ تاریخ گواہ ہے ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ نے صداقت کو سچائی کو انسان کی کامیابی اور صرف رازی کا باعث بنایا اور بالخصوص یہ ایام جو میں اور آپ گزار رہے ہیں جن میں ہم زیارت عاشورہ سے اپنے آپ کو زیادہ نزدیک اور قریب کر دیتے ہیں یہ زیارت عاشورہ ہمارے لیے سب سے بڑا اثر یا اس میں جو مکرر چیز کہی جاتی ہے وہ کیا ہے اللہم ثبت لی قدم صدقین اے پروردگار ہمارے سچے قدموں کو اپنے راہ میں استقامت انایت فرما تو ہمارے قدم سچے ہوں گے تو راہ خدا مکونوا معا صادقین کے ہمراہ ہوں گے ہم صادقین کے ہمراہ کیوں رہنا چاہتے ہیں ہمارے لیے کیوں ضروری ہے کہ ہم اپنی اس ہمراہی کو اہل البیت کی ساتھ رہنے کو حتمی بنائیں دیکھئے جس نے ان کے سوا راستہ رکھا مثال کے طور پر خدا کیا کہتا ہے انا حدینہ السبیل امہ شاکرن امہ کفورہ ہم نے تو ان کو راستہ دکھا دیا چاہے تو شکر کا راستہ اپنا ہے چاہے تو کفر کا راستہ اپنا ہے یہ تو انسان کے اپنی ذمہ داری ہے پس جس نے شکر کا راستہ اپنایا یا وہ شکر کی طرف چلا گیا اس نے کیا کیا اس نے حقیقتاً اپنے لیے عزت کو اپنایا ہے اور اس نے اپنے آپ کو ندامت اور پشیمانی سے بچایا اور جو کفر اور زلالت میں چلا گیا وہ دنیا میں تو رسوا ہوا وہ آخرت کے لیے بھی نادم و پشیمان ہو گیا پس ہمارے لیے اس دنیا کی جو آپ کہیں سب سے بڑی نعمت ہے جو سب سے بڑی عزت ہے جس طرح جو باب مسیبت میں جن کے صبر کی یا جن کی شکر کی مثال قرآن نے دی امہ انبیاء میں دی گئی وہ صبر حضرت عیوب حضرت عیوب کے صبر کو اللہ نے قرآن میں ایک مثال بنا کر بیان کیا ہے آپ سب جانتے ہیں اور حضرت عیوب کے اوپر کون کون سی مسیبتیں آئیں اولاد کی آئی مال کی آئی زوجہ کی آئی صحت کی آئی جو آپ کی محنت تھی وہ ساری اس کا ذارہ صلح آپ سے لے لیا گیا آپ کو بے گھر ہونا پڑا اپنے بطن اپنے دیس سے دور ہو گئے ہر جگہ حضرت عیوب خدا کا شکر کرتے رہے ایک مقام آیا جہاں حضرت عیوب کا صبر ٹوٹ گیا اور وہ کون سا تھا جب لوگوں نے آپ کو بے آبرو کرنا چاہا اور کہا کہ آپ اگر گناہگار ہیں اگر آپ سے کوئی بہت بڑی سرکشی ہوئی ہے اور اللہ نے آپ کو اپنی درگاہ سے نکال دیا ہے ناپسندیدہ مزلین گمراہ میں رکھا ہے تو توبہ کریں وہ مقام تھا جہاں حضرت عیوب کا سبر ٹوٹ گیا اور آپ نے اللہ سے کہا پروردگار میں ہمیشہ تیرا شکر گزار رہا ہوں شاکر رہا ہوں کیا وجہ ہے کہ اب تیری حمد و سنا کرنے کے باوجود اب میں یہ دیکھوں گا کہ لوگ مجھے تیرا گناہگار کہیں گے مجھے یوں بے آبرو کیا جائے گا سبر عیوب بھی اس کا متحمل نہ ہو سکا لہذا ہر چیز انسان کے لیے کچھ بھی انسان کے لیے آپ کہیں کہ قابل تحمل ہو سکتی ہے لیکن عزت اور آبرو اور ندامت اور پشیمانی کی طرف چلے جانا یہ کسی بھی صورت انسان کے لیے متحمل نہیں میرے مولا امیر المؤمنین نحج البلاغہ کلمات قصار 346 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کی جو عزت ہے یہ جامد یعنی برف کی مانند ہے اور جب کسی کے سامنے اپنی عزت کو رکھتے ہو کسی سے درخواست کرتے ہو سوال کرتے ہو تو یہ برف قطرہ قطرہ کر کے پگلنا شروع ہو جاتی ہے پس اس بات کا خیال کرو اس بات کا دھیان کرو کہ کس کے سامنے اپنی عزت کو اپنی آبرو کو رکھ رہے ہو فرمایا کہ سب سے بڑی توجہ انسان کی یہ ہونے چاہیے کہ وہ اپنی عزت اپنی ہدایت اپنی رہنمائی اپنی استقامت اپنی ثابت قدمی کا خود نگہبان بنے آپ کو پتہ ہے ہم میں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اگر تم مجھے بیزت کرنا چاہتے ہو تو بے شک کر لو کسی کو اپنی بیزتی کی اجازت نہیں دے سکتے جیسے کہتے ہیں ایک شخص رسول اللہ کے پاس آیا اس نے جب غیبت کا پیٹ پیچھے برائی کرنے کہا گناہ سنا تو اس نے کہا کہ لوگ میری پیٹ پیچھے برائی کریں گے انہیں اتنا گناہ ملے گا تو میں ان کو اجازت دیتا ہوں کہ اگر وہ چاہیں تو وہ میری لئے بے شک میری غیبت کر لیں تو رسول اللہ نے کیا فرمایا مؤمن کے لئے یہ جائز ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو خود ہی زلالت کے ہاتھوں دے دے اسی لئے خودکشی جائز نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو بے آبرو نہیں کر سکتے رسول اللہ مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے مسجد میں نماز کو جیسے ہی ختم کیا آپ ہمیشہ ممبر پر کھڑے ہو کر لوگوں کو خطبے دیا کرتے تھے آپ نے ممبر چھوڑا دروازے پر آ کر کھڑے ہو گئے آپ نے اپنی جگہ کو بدل دیا اور اس بات کا دھیان کیا کہ کوئی مسجد سے باہر نہ جائے اتنا ضروری پیغام ہے ہر کوئی اس کو سنے اور پھر آپ نے فرمایا کہ یا معشر الناس لا تتبع عورات المؤمن لوگوں کے عیبوں کو فاش نہ کرو ان کی عزت کے ساتھ نہ کھیلو جو ایسا کرے گا لوگوں کے عیب کو یا ان کی عزت کو ان کی عبرو ریزی کرے گا خدا اسے بدترین شکل میں روز جزا حاضر کرے گا ہم کسی صورت کسی کی عبرو ریزی کے متحمل نہیں ہو سکتے دوسری جگہ نبی خدا فرماتے ہیں کہ چار تین چیزیں ایسی ہیں جو کسی بھی صورت جائز نہیں ہو سکتی حرام ہے حرام ہے اور ہر صورت حرام ہے مؤمن کے مال کو ہتھیانا پھر فرمایا کہ مؤمن کی عزت اور عبرو کو ہتھیانا اور اس کا خون بہانا یہ کسی صورت جائز نہیں ہو سکتا دیکھئے عبرو عزت توقیر احترام تعظیم تکریم اسلام میں اللہ نے کتنی اس کو عزت اور مقام دیا ہے اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہے کہ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم کسی مؤمن کی عزت کو بچانے کے لیے اس کی غیبت میں اس کی غیرموجودگی میں اس کا دفاع کرتے ہو تو تمہارے اور جہنم کے درمیان ستر ہجاب آ جاتے ہیں ستر پردے ڈل جاتے ہیں پھر دوسری جگہ فرمایا کہ جو شخص کسی دوسرے انسان کا دفاع کرتا ہے جبکہ وہ خود جس کے برائی کی جا رہی ہے جس کی آبروڈیزی کی جا رہی ہے جس کو ٹرول کیا جا رہا ہے اس کا دفاع کرے تو اللہ اس کے اور جہنم کے درمیان ستر ہزار صرف ستر نہیں دوسری جگہ دوسری روایت میں ستر ہزار ہجابات کو ڈال دیتا ہے ستر ہزار راستے بیچ میں ہائل کر دیتا ہے پس مؤمن کی عزت کو بچانے کا جو سواب ہے جو جزا ہے وہ ہر دوسری چیز سے زیادہ ہے اور اسی طرح مؤمن کے عیب کو افشا کرنا جو ہے وہ ہر چیز سے بڑھ کر ہے گناہ سب سے بڑا گناہ یہی ہے اسی لئے کہتے ہیں کہ مؤمن کے عیب کو فاش کرنا کسی دوسرے کے سامنے بیزتی کرنا دوسرے مؤمن پر حرام ہے اب پہلے کی جس کی بیزتی ہوئی ہے اس کا تو نہیں پتا لیکن جو کر رہا ہے وہ یقینی طور پر گناہگار ہے اب یہ ساری چیزیں جو عبرو جو عزت جو توقیر جو احترام کی بات ہے جو وقار کی بات ہے یہ عزت ہم اپنی کیسے بچا سکتے ہیں انسان کی عزت کا کوئی محافظ نہیں ہوتا ہے انسان کی عزت کا خود ہی وہ محافظ ہوتا ہے جس طرح ایک شخص آیا امام جعفر صادق علیہ السلام اور اس نے امام سے کہا کہ لوگ میرے بارے میں ناسزا کہتے ہیں آپ نے فرمایا کہ تم اپنی عزت اپنی آبرو کے خود محافظ ہو تم اگر کسی راستے میں اپنی ماں کے ساتھ کھڑے ہو تمہیں پتا ہے کہ وہ تمہاری ماں ہے لوگوں کی نگاہ میں وہ ایک عورت ہے لہٰذا اپنی عزت کی خود حفاظت کرو یہ جو عزت ہے یہ جو آبرو ہے یہ جو احترام ہے جو اللہ نے ہمارا دوسروں کی نظر میں رکھا ہے اللہ دوسروں کو منع کرتا ہے کہ کسی کی بے عزتی نہ کرو کسی کی بے توقیری نہ کرو کسی کا پردہ فاش نہ کرو اپنے آپ کو اس گناہ سے بچا کر رکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم خود اپنی بے توقیری کر رہے ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے آپ کو خود ہی ندامت و پشمانی کے جانب لے جا رہے ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ہماری برائی نہ کرے لیکن ہمارا اپنا عمل ہی ہمیں ندامت اور پشیمانی یا پھر رسوائی کی طرف لے کر جا رہا ہو لازم ہے کہ ہم جانے عزت کس چیز میں ہے اور بے عزتی کس چیز میں ہے اللہ نے احترام کس میں رکھا ہے ندامت اور پشیمانی کو کس میں رکھا ہے امیر المؤمنین علیہ الصلاة والسلام اللہم صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد و عجل فرجہم اجمعین آپ فرماتے ہیں ثلاثتو تعقب الندام تین چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو ندامت اور پشیمانی میں ڈال دیتی ہیں پہلی چیز فرمایا المفاخرہ ایروگینس انسان کو ندامت میں ڈال دیتا ہے جب انسان اپنے اوپر بہت زیادہ متکبر ہو جاتا ہے جب وہ خودپسندی میں آ جاتا ہے جب وہ سیلف اپسسٹ ہوتا ہے اور اپنی اچھائی کے اوپر ناز کرنے لگتا ہے برائی پر بھی کبھی انسان جو فخر کرتا ہے وہ اپنی برائی پر بھی ناز کرتا ہے بہت ساری ہمارے معاشرے میں ایسی مثالیں موجود ہیں جو لوگ اپنی بے حیائی پر ناز کرتے ہیں اپنی خوبصورتی کو ایکسپوز کر دیتے ہیں اور اس پر ناز کرتے ہیں یا اپنی طاقت اور قدرت کو لوگوں کے اوپر ظاہر کرتے ہیں اور اپنی اتھاریٹی کے اوپر جو ناجائز طریقے سے اس کا اظہار کر کے اس پر فخر کرتے ہیں فرمایا المفاخرہ یہ انسان کا اپنے اوپر فخر کرنا یہ انسان کو ندامت کی جانب لے جاتا ہے دوسری چیز فرمایا المباہات دوسروں کو اپنے سے کم تر سمجھنا صرف خود پر فخر کرنا نہیں کسی کی کمی کو اپنے لیے اچھا سمجھنا اور اس کو اس کے مقام پر حقیر سمجھنا مباہات کہلاتا ہے فرمایا کہ جو مباہات کرتا ہے وہ بھی ایک دن نادم اور پشیمان ہوتا ہے اور تیسری چیز فرمایا کہ المعازات معازات کہتے ہیں کہ کسی کو عزت دینے کا موقع ملے اور انسان عزت نہ دیں کسی کو احترام دینے کا وقت ملے یا ایک اپرچونٹی ملے لیکن وہ اپنی ہی عزت یا اپنی ہی بلندی یا اپنی ہی بڑا نام کرنے میں لگا رہے ہیں لہٰذا ہم سب سے پہلے جو چیز دیکھیں گے ہیں وہ ہے مفاخرہ آپ جانتے ہیں امام زین العابدین علیہ السلام دعائے مکارم الاخلاق صحیفہ سجادیہ میں فرماتے ہیں پروردگار مجھے میری نگاہوں میں چھوٹا کر دے اور مجھے اپنی نگاہ میں بلند کر دے اور جو عمل میں انجام دوں میرے عمل کو میرے لیے حقیر کر دے اور تیرے نزدیک اس کو عظیم کر دے میں اپنے عیبوں کو بڑا دیکھوں اور اپنی نیکی کو چھوٹا دیکھوں یہ کس لیے فرمایا تاکہ میں خود پسندی ایروگنس میں جا کر اللہ نہ کرے کہ اپنے حقیر سے عمل کو بہت بڑا دیکھنا شروع کر دوں تاریخ گواہ ہے کہ ان لوگوں نے جنہوں نے اپنے مال کو جب رسول اللہ کو دیا اور اس کے اوپر احسان جتایا اللہ نے انہیں گمراہ کر دیا وہ لوگ جو نبی کے اوپر ایمان لانے کو کافی سمجھتے رہے اور علی کی ولایت کا ساتھ نہیں دیا اللہ نے انہیں گمراہ کر دیا وہ لوگ جو علی ابن ابی طالب کے ساتھ رہنے کو کافی سمجھتے رہے لیکن حق زہرہ پر بات نہ کر سکے یا ان کا ساتھ نہ دے سکے وہ گمراہ قرار پائے اور اسی طرح وہ افراد جنہوں نے سید الشہدہ کی ہمراہی نہیں کی وہ بھی گمراہ ہو گئے وہ بھی حق کو پوری طرح سے حاصل نہیں کر سکے پس ہم اپنے تھوڑے سے عمل کو کافی نہ سمجھیں کہ ہم نے نبی کے ساتھ حج کر لیا تھا ہم اس کے اوپر فخر نہ کریں کہ ہم نے امیر المؤمنین کے ہاتھ پر بیعت غدیر خم میں کی تھی فخر نہ کریں اس کام پر جو کیا ہے فخر کریں اس ایمان پر جو سینے میں جس طرح مثال کے طور پر جنابِ محثمِ تمار محثمِ تمار کے لیے تمغہ کیا ہے کس بات پر وہ مفاخرہ کرتے کس بات پر وہ خود پسندی میں ہیں کس بات پر وہ ناز کرتے ہیں وہ صرف یہ ہے کہ مجھے علی بن ابی طالب نے اس بات کی بشارت دی ہے کہ فلا کوچے کے فلا درخت پر مجھے کامل ایمان کے ساتھ جام شہادت نوش کرنا ہوگا اور یہی وجہ ہے کہ جب آپ کو اس دار پر چڑھایا گیا یا اس شجر پر چڑھایا گیا تو وہ پوری محبت کے ساتھ پوری جام فشانی کے ساتھ اس کے اوپر کھڑے ہوئے اور فخر کرتے رہے فخر کرتے رہے کہ میرے پاس کس چیز کی دولت ایمان کی ولایت علی بن ابی طالب کی جناب سعید بن جبیر آپ سب جانتے ہیں کہ حجاج اپنے یوسف ثقفی کے دربار میں آپ کو لایا گیا حجاج اپنے یوسف ثقفی تاریخ عالم کا وہ بدترین سفاکترین کردار گزرا ہے جس نے سب سے زیادہ حاشمیوں کا یعنی سادات کا خون بہایا ہے کہتے ہیں کہ ان کے دربار میں جب حجاج اپنے یوسف ثقفی کو لایا گیا اور اس نے کہا کہ اپنی زبان کا رخ ہماری جانب کر دو تو حجاج اپنے یوسف ثقفی نے کیا جواب دیا تھا کہا تھا کہ میری زبان ایک ہی فخر رکھتی ہے وہ یہ کہ وہ حق آل رسول کے لیے بیان ہوتی ہے اور مظلومیت آل نبی کو اس میں بیان کیا جاتا ہے اسی بات پر انسان فخر کر سکتا ہے اپنے ایمان کے اوپر اور ایمان میں بھی یہ نہیں کہ میں ایمان رکھتا ہوں ایمان اس بات پر کہ کیسوں پر ایمان رکھتا ہوں لہٰذا اگر انسان اپنے اعمال کے اوپر فخر کرے تو وہ نادم ہو جاتا ہے دوسری چیز فرمایا المباہات کہ وہ اپنی کمی کو زیادہ سمجھیں جس طرح میں نے بیان کیا ہماری زندگی کی سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ ہم لوگ خود پسندی کے بعد اپنی کمیوں سے نا آشنا ہیں اس کو ہم جانتے نہیں ہیں مثال کے طور پر فرعون فرعون نہیں جانتا تھا کہ وہ مخلوق ہے اور مخلوق محدود ہے اور اپنی حدود کو توڑنے کے لیے یا اپنی ایتھارٹی کو یا اپنی پاور کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے اسے اور مخلوقات کی ضرورت ہے وہ سیلف سیفیشنٹ نہیں ہے وہ ایسا وجود مطلق نہیں ہے کہ اس کو کسی کی احتیاج نہ رہے اور اس نے مباہات کیا کیا اس نے کہا انا ربکم العلا میں تمہارا رب ہوں اور اللہ نے اس کے مباہات کا جواب کس ندامت کے ساتھ دیا اسی طرح قارون قارون کے پاس جو خزانہ موجود تھا جس کو اس نے پہاڑوں کے درمیان چھپا کر رکھا تو وہ پہاڑ بانے نظر آتے تھے کہتے ہیں کہ قارون سے جب کہا اتنا خزانہ کیسے جمع کیا تو قارون کہنے لگا میرے علم سے میں نے اتنا میرے پاس میرے پاس اتنی نالج ہے اتنا علم ہے میں اتنا اچھا تجارت کو سمجھتا ہوں میں لیندین کو سمجھتا ہوں میں ایگریمنٹس کا میرا طریقہ ایسا ہے کہ میں کبھی بھی ناکام نہیں ہوسا لہٰذا اس نے جب یہ کہا کہ میری دولت میری قابلیت علمی کی بنیاد پر ہے آپ سب جانتے ہیں کہ وہ کس طرح خالی ہاتھ ان ساری دولت تولتوں کا چوکیدار بنتا زندگی گزارتا رہا اور دست خالی اس دنیا سے چلا گیا پس کبھی بھی کوئی اللہ کے مد مقابل نہیں آسکتا اسی لئے پروردگار عالم قرآن میں کہتا ہے ان اسمحا ما اکم غورا فمیعتیکم بمائم معین کہ اگر دنیا میں ہم پانی اٹھا لیں ہم کیسے اللہ کے سامنے مباہت کرسکتے خدا کہتا ہے کہ اگر میں صرف پانی اٹھا لوں ساری نعمتیں رہنے دیں صرف پانی اٹھا لوں تو کچھ بھی تمہارے پاس نہیں بچے گا کون تمہیں پانی دے گا فمیعتیکم ما اممعین پھر تم کہاں سے پانی لاؤگے جبکہ اس خدا کی نعمتیں اتنی ہیں کہ تم خدا کی نعمتوں کو شمار نہیں کرسکتے وہ خدا جو اس حد تک بے بہا دے چاہے کہتا ہے کہ ساری نعمتیں چھوڑ دو ایک پانی کی بات کرتے ہیں اگر ایک پانی اٹھا لیا تو کہاں سے پانی لاؤگے عب الفتوح راضی نے جب اس آیت کو تلاوت کیا تو کہتے ہیں کہ ایک شخص کھڑا ہوا اور قہقہ لگانے لگا اور کہنے لگا کیا ہوا اگر اللہ پانی اٹھا لے تو اٹھا لے ہم ایسا کریں گے گہرا کونہ کھو دیں گے اور زمین کے اندر سے پانی نکال کے لے آئیں گے دیکھئے مباہات نہیں جانتا کہ میری کمی کیا ہے اپنی کمی کے اوپر بھی ناز کرتا ہے کتنی بڑی لاعلمی ہے کتنی بڑی ندامت اور رسوائی ہے کہ جب کہا کہ پانی اللہ اگر بند کر دے تو کہاں سے آئے گا کہتا ہے اس کا بھی حل ہے ہم گہرا کونہ کھو دیں گے کہ اندر سے پانی نکالیں گے اور ہمارے لیے لمبی سی رسی ڈال کر ہم وہ پانی اپنی زندگی کے لیے چلائیں گے اس کو اس نے ایسی بات کہی اور کہنے لگا کہ ابھی روشنی ہونے دو ہم ایسا کرتے صبح جب وہ شخص اٹھا ہے تو اس کی آنکھوں کی بینائی نہ تھی وہ نابینا ہو چکا تھا وہ سمجھ گیا کہ اگر مجھ سے ایک نعمت بینائی کی لے لی گئی تو میں کچھ نہیں کر سکتا تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر پوری دنیا سے پانی چلا جائے تو انسان سروائیف کر سکتا ہے ہم اگر یہ چار ایلیمنٹس جن پر ہماری زندگی گزرتی ہے انہی کو ہی دیکھیں ہم مباہات سے نکل جائیں گے کس طرح سے سب سے پہلی چیز جس کی بنیاد پر زندگی ہے وہ ہے خاک مٹی خاک پانی ہوا روشنی ان چار چیزوں پر زندگی گزرتی ہے لائٹ یا سب سے پہلے خاک جس سے زندگی گزرتی ہے ہم بغیر مٹی کے نہیں رہ سکتے ہم جانتے ہیں ہمارے پاس اگر خاک کی نہ ہوتا ہم کیسے گزارہ کریں گے اور اللہ نے وہ خاک اور ہمیں اس خاک کی کتنی ضرورت ہے اور اللہ نے اسی خاک کو اپنی قدرت کی نشانی بھی بنایا اپنی طاقت کی نشانی بھی بنایا قومِ لوت کے اوپر جو عذاب آیا وہ کیا تھا کہ ان کو زمین کے اندر ہی اللہ نے غرق کر دیا غرق کر دیا وہ اسی زمین کے اندر چلے گئے خاک ہی ان کے لیے زمین ہی ان کے لیے قبر بن گئی دوسرا الیمنٹ پانی پانی کیسا ہمارے لیے ہم بغیر پانی کے یا پانی کے اوپر وہ کر سکتے ہیں یہی پانی جب قومِ نوح کے اوپر سیلاب کی شکل میں آیا تو اسی کے اندر وہ غرق ہو گئے تیسری چیز ہوا ہم جانتے بغیر ہوا کے اکسجن کے ہمارا گزارہ نہیں ہے زندگی محال ہے یہی ہوا جب اللہ نے قومِ سبا پر چلائی تھی تو اس سرسر نے کیا کیا تھا اس ہوا کو سرسر کی ریح ہوا کہا جاتا تھا اس نے کیا کیا کہ ان کے سر سبز و شاداب آباد خوبصورت لہلہاتے ہوئے باغ اور کھیتیاں سب ختم ہو گئیں اور ان کی جگہ پتھر آ گئے اور اجڑ گیا قومِ سبا جو عیاشی اور آسانی اور راحت میں جی رہی تھی ایک ہوا کے آنے سے ان کے اوپر عذاب واقع ہو گیا اسی طرح لائٹ روشنی جو ہمارے لئے زندگی کا ایلیمنٹ ہے زندگی گزارنے کا موجب ہے یہی لائٹ اللہ نے قومِ سمود کے اوپر گرائی تھی تو اس بجلی کے گرنے سے پوری قوم آگ میں جھلس کر رہ گئی ہم کس بات پر مباہات کر سکتے ہیں ہم تو ایک پانی کے بغیر نہیں رہ سکتے ہم تو اس کے بغیر گزارہ نہیں کر سکتے لہٰذا ہمارا ہمارا تکیہ ہماری آس ہمارا توقل و توصل خدا کی ذات پر ہے اور اگر اس سے نکل جائیں تو ہم نہ آگ پر ہمارا کنٹرول نہ ہوا پر نہ پانی پر نہ زمین پر کچھ بھی نہیں لہٰذا انسان اپنی عزت اور آبرو کی خود حفاظت کرے پھر ہے معازات کہ دوسروں کو عزت دیں جب دوسروں کو عزت دیتے ہیں تو اللہ ہمیں عزت دیتا ہے جو دوسروں کو عزت دینے کا باعث نہ بنے جو دوسروں کے لئے ہلفل نہ ہو اللہ اس کو بھی عزت نہیں دیتا اللہ اس کو بھی رسوائی کی جانب لے کر جاتا ہے جس طرح کہتے ہیں کہ سلسلہ سفاریہ میں ایک حکومت تھی عمر اپنے لائس اور اسی کا اپنا بھائی عمر اپنے لائس کا جو بھائی تھا اسماعیل اپنے حرس کہتے ہیں کہ وہ عمر اپنے لائس کے پاس جو سلطنت تھی وہ بہت بڑی شادہ تھی اور اس کے بھائی کے پاس ایک چھوٹا سا آئیلینڈ تھا اور یہ سوچنے لگا کہ چھوٹا سا آئیلینڈ جہاں پر اتنا سبزہ ہے خوبصورتی ہے میرے بھائی کے پاس اس کی گورننس ہے وہ وہاں پر رول کرتا ہے اگر اس کے اوپر بھی میں قبضہ کرلوں اگر یہ بھی میرا ہو جائے تو یہ پوری جگہ جو میرے پاس ہے یہ ساری کی ساری ویسی ہو جائے گی جیسا میں چاہتا ہوں لہٰذا اب وہ دیکھئے کہ اگر انسان اپنے پاس جو ہے اس کے اوپر اس کو اپنے لئے کافی سمجھے تو اس کو دوسری جانب ندامت کا راستہ نہیں لینا پڑتا ادھر اس نے سوچا کہ اپنے بھائی کی اب بھائی کی اس چھوٹے سے آئیلینڈ پر حکومت کرے اس کے اوپر حملہ کرنے کے لیے اس نے اپنا لشکر بنایا جو ستر ہزار افراد کا تھا ستر ہزار اور اس کے بھائی اسماعیل کا جو لشکر تھا وہ دو ہزار کا تھا کہتے ہیں جب جنگ شروع ہوئی تو اس کا خانسامہ اس کے پاس آیا اور کہا کہ دن کے کھانے میں کیا کھانا ہے تو پھر اس نے عمر اپنے حرس نے اپنے خانسامے سے کہا کہ ابھی میں اسماعیل کو ہرا کر آتا ہوں اس کو ایک دفعہ ہرا دوں گا تو اس کے بعد میں بتاؤں گا کہ کھانے میں کیا کھانا ہے چھوٹا سا کامے کر کے آ رہا ہوں دیکھئے معاذات دوسروں کو عزت دو اللہ تمہیں عزت دے گا ندامت اور رسوائی سے بچائے گا یہ نکلا ہے جنگ کرنے کے لیے اور جب یہ جنگ کرنے کے لیے گیا ہے تو کہتے ہیں کہ اس کے اپنے لشکر نے اس کا ساتھ دینا چھوڑ دیا یہاں تک کہ جب وہ اسماعیل کے سامنے آ کر کھڑا ہوا ہے تو اس کا اپنا لشکر بڑا مختصر سا تھا اور اسماعیل کا دو ہزار کا لشکر جو استقامت کے ساتھ کھڑا ہوا تھا وہ غالب آ گیا اور اسماعیل نے اپنے بھائی عمر کو گرفتار کر لیا اس کو قیدی بنا دیا اب یہ نادم ہوا یہ جب نادم ہوا تو اس نے اب دیکھئے کس طرح سے تقدیر کام کرتی ہے عزت دینے والوں کو اللہ عزت دیتا ہے اور دوسروں کی عزت نہ کرنے والوں کو اللہ کیسے رسوا کرتا ہے اسماعیل اپنے حرس کو جب شکست ہوئی ہے تو اسماعیل اپنے حرس نے جب اپنے بھائی کو شکست دی ہے اس کو گرفتار کیا ہے تو اس نے کہا کہ دیکھو ہمارے پاس تمہیں بتانے کے لیے بڑی انفرمیشن ہے پوچھا کیا کہنے لگا کہ جب ہم تمہارے اوپر حملہ آور ہو رہے تھے تو ہم نے تمہارے ہی لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا ہوا تھا جو ہماری ستر ہزار کی فوج کو اتنی بڑی فوج کو آتے ہوئے دیکھ کر پہلے ہی سرنڈر کر چکے تھے وہ تمہارا ساتھ نہیں دینا چاہتے تھے لہٰذا ہمیں یقین تھا کہ تھوڑے سے وقت میں ہم تمہارے خلاف یہ جنگ جیت جائیں گے اس لیے میں تمہیں ان کے نام بتانا چاہتا ہوں اور پھر اس کے بھائی نے امرن نے وہ سارے خطوط نکالے جو اس کو اسماعیل کے نزدی کی وزراء نے لکھے تھے کہ تم اگر حملہ کرو تو ہماری جانب سے کسی طرح کی بھی تمہیں رکاوٹ کا سامنا نہیں ہوگا ہم تمہارے ساتھ شامل ہو جائیں گے تم بہت جلد اسماعیل کو ہرا دو گے وہ لیٹرز جب اس نے نکالے ہیں اور اسماعیل کو دینا چاہے ہیں تو کہتے ہیں کہ اسماعیل نے آگ جلائی آگ جلائی اور کہا کہ میں اس آگ کے سامنے ان لوگوں کی تقدیر کا فیصلہ کروں گا بھائی کو جس نے اس کو عزت نہ دی تھی اس کو قیدی بنایا اور پھر وہ خطوط اپنے ہاتھ میں لے کر اپنی پوری کابینہ کے ساتھ اپنی پوری کیابینٹ کے ساتھ اس آگ کے آس پاس آ کر بیٹھا جب آ کر بیٹھا تو اس کے بعد اس نے ان خطوں کا مطالبہ کیا وہ خط اسے دیئے گئے اور پھر اس نے ان خطوں کو آگ میں ڈالا اور کہا کہ جب اللہ نے ان کا پردہ رکھا ہے میں ان کو ایک اور چینس دیتا ہوں میں ان کے نام نہیں جاننا چاہتا انہوں نے مجھ سے زاری زندگی لائل میرے ساتھ رہے مجھ سے وفا کرتے رہے لہٰذا اب میں ان کے ساتھ وفادار رہوں گا اور انہیں ایک اور موقع دوں گا کہنے لگے کہ اب ہم کسی صورت اسماعیل اپنے حرس کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے فتح یا جیت انہی اسی چیز کا نام ہے اور جو شخص دوسروں کو بے عزت و رسوا کرنا چاہے ہم سب جانتے ہیں شام کی سرزمین اس کی بہترین مثال ہے کہ جہاں پر اپنی عزت کو بچانے کے لیے یزید ابن معاویہ یا اپنی طاقت اور سلطنت کو بچانے کے لیے یزید ابن معاویہ پہلے کیا خط لکھتا ہے مروان ابن حکم کو کہ کسی بھی صورت میں مجھے حسین کے ہاتھ سے بیعت لے کر آو خواہ اس کی بیعت لینے کے لیے اس کی جان کیوں نہ لینے پڑے ولید اور مروان ابن حکم کا مقالمہ مشہور ہے اگر اس کا مطالعہ کرنا چاہیں تو تاریخ میں کوئی اس کا ہٹکار نہیں کر سکتا کہ کس طرح سے ولید نے کہا کہ مدینے میں ہی چھپکے سے امام حسین سید الشہدہ علیہ السلام کو شہید کر دیتے ہیں یہ حکم کہاں سے آیا تھا یہ حکم شام سے آیا تھا اور پھر وہ جس کے پاس خود عزت نہ ہو وہ کسی اور کو عزت نہیں دے سکتا جب اس نے عبید اللہ ابن زیاد عمر ابن ساتھ شمر بلزل جوشن اور بہت سارے کمانڈر سے یہ کہا کہ قتل حسین حتمی کیا جائے اور وہ لوگ حسین کے حکم یزید کے حکم کی تعمیل میں اپنے ہاتھوں کو خون سید الشہدہ سے رنگین کرتے ہیں تاریخ کیا کہتی ہے اس رسوائی کے بدلے میں رسوائی تھی نا کہ وہ خود ہی اس میں چلے گئے اتنے بڑے گناہ میں مبتلا ہو گئے اور اس رسوائی کے بدلے میں کیا ہوا یزید نے جب دیکھا کہ لوگ عوام الناس اس کے خلاف ہو رہے ہیں قتل حسین پر آواز اٹھا رہے ہیں امام کی مظلومیت کا تذکرہ ہو رہا ہے ہر کوئی اس سے سوال کر رہا ہے نواسہ رسول کی عزت اور حرمت اور تقدیس سب کی نظروں میں ایسی ازبر ہے کہ اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا تو یزید نے کیا کہا کہا میں نے تو قتل حسین کا حکم ہی نہیں دیا تھا یہ تو عبید اللہ ابن زیاد اور عمر ابن ساتھ تھے آپ سب نے بارہا سن رکھا ہوگا کہ کس طرح سے یہ مختار سقفی کے ہاتھوں سے اپنی جانیں بچانے کے لئے چھپتے پھرتے تھے پھر توابین کا قیام ہوا تو اس سے اپنی جانیں بچانے کے لئے دوسری دفعہ یہ چھپتے پھرتے تھے اس کے بعد جناب زید نے جب قیام کیا تو تب بہت سارے قاتلین خون سید الشہدہ اپنی جانوں کی حفاظت کرنے کے لئے تین موقع ایسے آئے کہ جب یزید کی یزید کے حکم کی فرما برداری کرنے والے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے رسوہ و خور ہو گئے لہذا فرمایا ندامت تمہارے ہاتھ میں ہے عزت تمہارے ہاتھ میں ہے کوئی ایسا نہ ہو کہ کوئی تمہیں عزت دے اور تم رسوائی اور ذلت کا دامن اپنے ہاتھوں میں لے لو اور بالخصوص یہ ایام جو میں اور آپ گزار رہے ہیں جو نزدیک ہے اربعین کے دیکھئے ہمارے لئے بہت ضروری ہے کہ ہم ایام اربعین سے پہلے اپنے فرائض جانتے ہوں یہ دور جو ہم گزار رہے ہیں یہ زمانہ ایسا ہے کہ اس سے زیادہ تنگ اس سے زیادہ باریک اس سے زیادہ فتنہ پرور زمانہ پہلے کبھی نہ آیا ہمیں اس میں کچھ چیزوں کو سمجھنا ضروری ہوگا ایک چھوٹی سی بات اور پھر اس کے بعد میری کوشش یہ ہوگی کہ اربعین سے پہلے ہم ایک سمت ایک ڈیریکشن ایک جہت اپنی معین کریں اور پھر اس کے بعد ہم عزت اور آبرو کے ساتھ بطور قوم شیعہ بطور اساداران سید الشہدہ مقصد سید الشہدہ کو لوگوں تک پہنچائیں ایک بات جو یاد رکھنے کی ہے قرآن میں سب سے زیادہ کس قوم کا تذکرہ ہے قوم بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم اس قوم کا تذکرہ اس لیے زیادہ ہے آپ یقین جانئے جتنا زیادہ آپ قوم بنی اسرائیل کو پڑھیں گے آپ کو لگے گا کہ یہ تو آج کے دور کی باتیں ہو رہی ہیں تو سب اپی کی باتیں ہیں یہی زمانہ ہے جو ہم گزار رہے ہیں اور قوم بنی اسرائیل میں کیا ہوتا ہے ایک چھوٹی سی چھوٹا سا ریفرنس اور اس کے بعد آپ کی زحمت تمام کرتی ہوں کہ جب حضرت موسیٰ غالب آگئے فرعون کے اوپر اور آپ نے لوگوں کا فرعون کی سلطنت میں سے ایک بہت بڑا گروپ اپنی طرف کر لیا یعنی وہ ایمان لے آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اور حضرت موسیٰ نے کہا کہ فرعون کی جگہ کو چھوڑتے ہیں ہم یہاں سے ہجرت کرتے ہیں فرعون کی سلطنت سے ہجرت کر کے جب حضرت موسیٰ جانے لگے تو فرعون جو انا ربکم الاعلا میں تم سب کا بڑا پروردگار ہوں پالنے والا ہوں کا اعلان کرنے والا تھا اس نے یہ کہا کہ میں اس شخص یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام میں اس شخص کے پیچھے جاؤں جو ننگے پاؤں یہاں سے بھاگا ہے یعنی ایک کمزور کے پیچھے میرا جیسا طاقتور نہیں جائے گا یہ اس کا فرسٹ ریاکشن تھا سب سے پہلی اٹیمٹ جو فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کی وہ کیا تھی دیکھئے اس حصے کو اگر آپ سمجھ لیں تو آپ سمجھیں کہ انشاءاللہ ہم نے جناب سکینہ کے حق میں کچھ کنیزی کی کیونکہ یہ آج کی اسی ریک کی بات ہے جو ہمیں سمجھنی ضروری ہے فرعون نے کہا کہ میں موسیٰ کے پاس نہیں جاؤں گا میں موسیٰ کے مقابلے میں کسی ایسے کو بھیجتا ہوں کہ جو اگر جیتے یا ہارے میری کہیں سے ہار نہ ہو میری جیتی ہو لہٰذا اس نے کیا کیا بلعمِ باعورا جو حضرتِ لوت علیہ السلام کا نواسہ تھا جو صاحبِ علم تھا جو اللہ کی بندگی اللہ کی بندگی کرنے والا تھا فرعون کو اللہ نہیں مانتا تھا جو اللہ کی معبود کی بندگی کرنے والا تھا جس کے پاس اسمِ اعظمِ الٰہی کا علم موجود تھا جو مستجاب الدعویٰ تھا کہ جب وہ کوئی دعا کرتا ہاتھ اٹھاتا تو اس کی دعائیں قبول ہو جاتی بلعمِ باعورا کو بلایا فرعون نے اور کہا کہ تم پھر موسیٰ کے پیچھے جاؤ اور موسیٰ کو تم ناکام کرو نفرین کرو بددعا کرو تمہاری دعائیں قبول ہوتی ہیں تو بلعمِ باعورا نے کہا میں نادان نہیں ہوں میں موسیٰ کے لیے بددعا کروں میں ایسا نہیں کر سکتا کہ اولادِ نبی ہوتے ہوئے ایک نبی کے لیے بددعا کروں اور ان کو ناکام کروں پھر فرعون نے بلعمِ باعورا سے کہا کہ دیکھو تمہارے پاس علم ہے تمہارے پاس دعا کی طاقت موجود ہے تمہارے پاس ایمان کی طاقت موجود ہے تمہارے پاس بہترین حسب نصب موجود ہے ایک چیز کی کمی ہے وہ یہ کہ تم دنیاوی لحاظ سے کسی اچھی پوزیشن پر نہیں ہو اگر تم میرے ساتھ مل جاتے ہو اور حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کو ناکام کر دیتے ہو تو اس کے نتیجے میں میں تمہیں دنیا کا مقام دوں گا یعنی اپنے دربار میں ایک اچھا مقام دوں گا بے شک تم اپنے اللہ کے اوپر ایمان رکھو کیا کیا کہ موسیٰ کے مقابلے میں فرعون خود کھڑا نہیں ہوا موسیٰ کے مقابلے میں بلعہ میں باعورہ کو کھڑا کیا نتیجہ کیا نکلے گا یا موسیٰ ہار جائیں گے یا بلعہ میں باعورہ ہار جائیں گے اور جب دونوں میں سے کوئی بھی ہارے گا جیت کس کی ہوگی فرعون کی جیتے گا کون جو گمراہی پر ہے جو اللہ کا انکار کرنے والا چلو اللہ کا انکار بھی نہیں وہ تو خود اپنا ربوبیت کا اللہ ہونے کا دعویٰ کرنے والا ہے کیا 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 یہ کہ جو حق پر ہے اس کے سامنے دوسرے حق کو لے آئے کہ دو حق آپس میں لڑیں اور جو باطل ہے وہ سیف رہے آج جو میرے اور آپ کے ساتھ ہو رہا ہے وہ یہی ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے سامنے ہمارے مد مقابل ہماری ہی روح اور ہمارے ہی نفس کو رکھا جا رہا ہے شیعوں کو کس سے لڑانے کی کوشش کی جارہے ہیں شیعوں اور کس کے درمیان تفرقہ یا مشکلات کھڑی کی جا رہی ہیں شیعوں شیعہ خود کبھی زاکرین کے نام پر کبھی مقصرین کے نام پر کبھی ماتمی کے نام پر کبھی کوئی اور لیبل یا ٹائٹل دے دیا جاتا ہے اس کا نتیجہ اگر ہم لوگ اس سازش کا شکار ہو جائیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا ایک اسنا شریعہ دوسرا اسنا شریعہ کا جب دشمن ہو جائے گا تو یقینی سی بات ہے فائدہ وہ اٹھائے گا جو غیر اسنا شریعہ ہے جو غیر ازادار ہے دوسرے لیبل پر جو اسی جنگ کو یا اسی سازش کو اور زیادہ گہرا کیا گیا ہے کہ شیعوں کے مقابلے میں یعنی مسلمانوں کے ایک فرقے کے مقابلے میں مسلمانوں کا دوسرا فرقہ رکھ دیا گیا ہے کہ یہ آپس میں لڑیں آخر میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو مارے گا ایک حق والا دوسرے حق والے کی جان لے گا ایک شخص جو دوسرے کو اپنا بھائی اپنا نفس کہتا ہے اسی کے ہی گریبان میں رہے گا سر انجام جو غیر مسلمان ہے وہ اس سے فائدہ اٹھائے گا دیکھئے ہمیں اپنے اشتراکات پر چلنے کی ضرورت ہے اگر بلعمِ باعورا اپنی حوص اپنی ترجیحات اپنی کمیوں کی جگہ اپنے مقصدیت پر رہتا مقصد پر رہتا اپنے مشن پر رہتا جس بنیاد پر اس کو وہ فضیلتیں دی گئی تھی ان پر برقرار رہتا تو کبھی بھی بلعمِ باعورا کا وہ انجام ہوتا جو قرآن لکھتا ہے کہہ چاہے کہ بلعمِ باعورا ہر حر سے دنیا دنیا کی گریڈ میں مبتلا ہوا اور وہ اپنے محل سے یعنی فرعون کے محل سے نکلا اور اپنے گھدے پر سوار ہونے لگا اور گھدے کو اس نے کہا چلو ہم نے جانا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ہم نے نفرین کرنی ہے یا پھر ان کا راستہ روکنا ہے انہیں گرفتار کر کے فرعون کے پاس لانا ہے اس کے بدلے میں ہمیں بہت کچھ ملے گا تو جانتے ہیں بلعمِ باعورا کے گھدے نے انکار کیا اور کہا میں ایسے سفر پر نہیں جاؤں گا بلعمِ باعورا نے اپنے گھدے کو اتنا مارا اتنا زدو کوپ کیا کہ مر گیا وہ گھدہ میرے مولا امامِ رضا علیہ السلام اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد و عجل فرجہ مجمعین آپ فرماتے ہیں کہ بہرست میں جانے والے دو جانور ہیں ایک وہ کتہ جو اصحابِ کحف کے ساتھ تھا اور دوسرا بلعمِ باعورا کا یہ گھدہ جس کے پاس بلعمِ باعورا سے زیادہ بصیرت موجود تھی لہٰذا بلعمِ باعورا کا انجام جو ایسا ہوا کہ وہ زلالت گمراہی میں مبطلہ ہو گیا جبکہ اس کے پاس فضیلت کی ساری چیزیں موجود تھی اس ندامت کے اندر کس نے مبطلہ کیا کس نے مبطلہ کیا خود اس نے جو صاحبِ ایمان ہے جس کو اللہ نے سارے علوم دے رکھے ہیں جس پر حجت تمام ہو گئی ہے جس پر ہر چیز کو پہنچا دیا گیا ہے میں اور آپ جس دورانیے سے گزر رہے ہیں ہم اگر اپنی مقصدیت سے ہٹ جائیں اگر ہم اپنے مشن کو ہماری جو تحریک ہے وہ کیا تھی حیحات منت دلہ ہر ذلت و رسوائی ہم سے دور ہے ہمیں سید الشہدہ نے کربلا جانے سے پہلے کس چیز کا پیغام دیا تھا فرمایا تھا کونو احرارا فی دنیاکم اپنی دنیا میں تم آزاد رہو آپ نے فرمایا تھا الحیاتو مع الظالمین برما ظالموں کے ساتھ جینا ہمارے لئے ذلت و رسوائی ہے یاسیو افقدونی اے تلوارو آؤ مجھے کارڈ ڈالو آپ نے فرمایا تھا مثلی لا یبائع مثلا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا یہ وہ شعار ہیں جو سید الشہدہ نے بلند کیے تھے یہ وہ سلوگن سے جس کی بنیاد پر ہم آج عشق بہاتے ہیں آسو بہاتے ہیں گریہ کرتے ہیں جب ہم اپنی مقصدیت کے اندر رہیں گے تو جو جو ہمارے مقصد میں ساتھ شامل ہے ہم اس کے ہمراست چلیں گے اور جہاں پر بھی دشمن ہمارے مقابل ہمیں ہی کھڑا کر دے گا ہم کبھی بھی اتحاد اور یگانگت کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے میرے مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علیہ محمد وآلہ محمد آپ کیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں ید اللہ علی الجماعہ جماعت کے اوپر اتحاد کرنے والوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے جو لوگ آپس میں یگانگت کے ساتھ ہیں ان پر اللہ نے اپنا دست شبقت رکھا ہے اللہ انہیں کبھی بھی تنہا و یکا نہیں چھوڑتا پس یہ بات میرے اور آپ کے لیے آج کے دور میں واضح ہونی چاہیے ہم اربعین سے پہلے دشمن کی اس سازش کو ناکام کریں جو ہمارے مقابلے میں ہمیں ہی کھڑا کر دے ہمارے سامنے ہمارے ہی نظریے کو لے آئے ہمارے ہی لیبل کو دوسروں کے سامنے تحقیر اور دوسروں کے ایمان اور نظریے اور مقصدیت کو چھوڑ کر ان کے اوپر غلط لیبل لگا کر ان کی تحقیر ہماری زمان سے کروانا چاہے ہم دشمن کو رسوا کریں گے ہم اپنی اتحاد اور یگانگت سے کسی کو اس کے پس مقصد میں کامیاب ہونے نہیں دیں گے میرا اور آپ کا جو مشن ہے وہ یہ کہ جو بی بیاں ایک روایت یاد رکھیں بی بیاں کس حالت میں کربلا سے نکلی تھی سب کو پتائے جب شام پہنچی ہیں تو کربلا سے نکلنے والوں کی حالت انتہائی ابتر ہو چکی تھی جب تک وہ شام پہنچے ہیں زیادہ خراب تھی اس کے باوجود جب خولی بن تمیم سے یزید نے پوچھا ہے کہ جب ان بی بیوں کو دربار میں بازار میں لوگوں کے سامنے ظلیل اور رسوہ کرنے کے لیے لے جایا جاتا تھا تو یہ کیا کرتی تھی تو خولی کہتا ہے یہ عزت و شرف سے داخل ہوتی تھی آج میرا اور آپ کا وقت ہمارے ظاہری بدنوں پر تو کوئی بھی زخم کا نشان نہیں ہے لیکن چار جانب سے چار جانب سے باطل اس وقت تشیعوں کو توڑنا چاہتا ہے ہمیں توڑنا چاہتا ہے اور ہمارا ایک ہی جواب ہے ایک ہی جواب ہونا چاہیے ہے کہ کسی بھی بہانے سے ہمیں توڑنے کی کوشش کی جائے پہلے ہم دشمن کو ناکام کریں گے اس کے بعد ہم اپنے مسائل کی جانب آئیں گے میرے مولا امام محمد جواد علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا آپ نے فرمایا تھا جب تک اپنی آنکھوں سے شیطان کو مرا ہوا نہ دیکھ لو اس وقت تک اپنے دفاع کا راستہ نہ رکو اس وقت تک دیفنسیو رہو کہ کسی بھی وقت کہیں سے بھی تمہارے اوپر کوئی بھی حملہ یا انڈیویجیلی یا پھر ایز ای گروپ تمہارے اوپر ہو سکتا ہے ہم نے ابھی اپنے دشمن کو ناکام نہیں دیکھا جب ہم نے اپنے دشمن کو ناکام نہیں دیکھا مرا ہوا نہیں دیکھا شکست کھائے ہوئے نہیں دیکھا تو ہمارا جہاد باقی ہے ہمارا جہاد باقی ہے اور اس جہاد کا سب سے واحد واضح اور اٹل راستہ اتحاد ہے چاہے وہ سنیوں کے ساتھ ہو چاہے وہ شیعوں کے ساتھ اسنا شریق کے ساتھ ہو ہمارے اتحاد کے لئے ہمارے پاس بڑے جواز ہیں بڑے بڑے راستے ہیں پہلی بات یہ کہ جو دشمن ہے وہ اتنا اشکار ہے اتنا واضح ہے کہ جو یزید جیسوں کو امیر کہتا ہے کیا ہم اس سے اتحاد کر سکتے ہیں تو جو اس نظریے میں ہمارے ساتھ ہے کہ حسینیت ہماری یگانگت کا باعث ہے ہم اس کے ہمرا ہم کیوں نہ اپنی جانوں کو سید و شہدہ پر قربان کریں روایت ہے کہ سرزمین کربلا صرف ایک ہستی صرف ایک ہستی ایسی تھی کہ جس کو امام حسین علیہ السلام نے اللہ سے مانگا تھا مانگا تھا مانگ کر لیا تھا وہ بھی نماز شب کی دعاؤں میں میری جان قربان امام حسین کی دعاؤں کی قبولیت جناب سکینہ بنت الحسین پر کہ جو اپنی جانفشانی اپنی محبت اور اپنی انسیت سے اپنے بابا کے دل کو تسکین دیتی ہیں آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ بڑے جنازے اہل بیت کے حرم سے اہل بیت کے گھر سے اٹھے ہیں یہ جنازے جو اٹھے ہیں ان کو اٹھانے والے ہمیشہ سے مرد رہے ہیں آج آج جس مظلومہ شہیدہ کا ہم نے ماتم کرنا ہے یہ وہ بی بی ہے یہ وہ ہستی ہے کہ جس کا جنازہ اٹھانے والا بیمار کربلا کچھ اٹھانے کی تاب نہیں رکھتا کچھ اٹھانے کی تاب نہیں رکھتا میری جان قربان اس مظلومہ کے جنازے پر کہ جس کو اٹھانے والے کے ہاتھوں میں زنجیرے تھی آج جس میت کے اوپر میں نے اور آپ نے ماتم کرنا ہے یہ بات یاد رکھئے کہ اس جنازے کو اس کی حسین کے دل کا سکون ہے اس کے شایان شان نہیں اٹھایا گیا حسرت ہے امیر باب کی کہ میری بچی کا تابوت سچتا اس کے بدن کو ہم غسل دیتے میری جان قربان سکینہ بنت الحسین کے اس مسئیبت کے اوپر کہ جب غسالہ نے آپ کے تن سے کرتہ اتار نہ چاہا تو یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ اس کے بدن کے زخموں سے یہ کرتہ اس طرح سے جڑا ہوا ہے کہ اگر اس کو حرکت دی جائے تو خون نکلنا شروع ہو جائے گا یہ وہ واحد شہید کربلا ہے کہ جس کو غسل دیا ہے تو اس کے بدن کے زخم اس کے لیے زخیرہ آخرت ہوتے ہیں یہ وہ واحد بچی ہے یہ واحد شہید کربلا شہداء کربلا میں سے ایک ہے کہ جس کی قبر میں جب اس کو اتارا گیا تو قبر میں اتارنے والا پوری طرح سے جھک نہ سکا آپ جانتے ہیں نا کہ ایک پہلو پہ سلاتے ہیں بچے کو میت کو بی بی کی قبر میں اتارنے والا پوری طرح سے جھک نہ سکا کیوں کیونکہ گلے میں تاک کا بوجھ تھا یہ وہ واحد شہیدہ ہے اسلام کی کہ جس کی قبر زندان میں بنی ہے اے میرے باب الحوارج امام حفتم امام موسیٰ قادم آپ نے زندگی کے چودہ سال زندان میں گزارے ہیں لیکن سلام آپ کی اس زندان میں گزاری ہوئی زندگی پر میرے مولا آپ کی قبر تو زندان سے باہر بنی میری مظلومہ بی جس کی قبر بھی زندان میں بنی ہے میرا سلام اس بچی پر جس کے لاشے کو اٹھا کر رونے والے قیدی تھے زیادہ قیدی ہو اسیر گریہ کر رہے ہو الغرز کہتے ہیں یہ سکینہ جو چار سال کی بچی ہے جب کربلا سے نکلی ہے تو اس نے یتیمی کا عجیب رخ دیکھا ہے آپ جانتے ہیں روایت مشہور ہے کہ جناب امام حسین نے جناب آتقہ کو جناب مسلم اپنے عقیل کی بیٹی آلیاں پہنائیں اور پھر اس کے بعد محب شفقت سے پیار کرنے لگے اور فرماتے جاتے تھے کہ اے آتقہ ابھی میں تمہارے پاس موجود ہوں کبھی بھی کچھ چاہیے ہو کچھ ضرورت ہو تو مجھ سے مطالبہ کرو جناب سکینہ یہ منظر دیکھتی رہی آکر بابا سے پوچھا ہے بابا کبھی آپ نے آتقہ سے ایسی محبت نہ کی آج کیوں ایسی کی تو فرمایا میری بچی تو نہیں جانتی آتقہ یتیم ہو گئی ہے پوچھا سکینہ سے بابا یتیمی کیا ہوتی ہے فرمایا سکینہ یتیم اس کو کہتے ہیں جس کا بابا نہ رہے جب کوئی یتیم ہوتا ہے تو اس سے محبت سے پیش آتے ہیں بس اتنا سننا تھا بچی نے یتیمی کی یہی تعریف سین میں رکھی سنیے سکینہ کی یتیمی کا استقبال کیسے ہوا شب آشور شام غریبہ جب عشقیہ خیموں کی جانب آتے تھے تو بچی شقی کی جانب بڑھتی تھی ان الیتیم ان الیتیم کیسی ہوئی یتیمی کا استقبال ایسا ہوا کہ سکینہ کے چہرے پر تم آچے مارے گئے کاش کانوں سے بالیاں لے لی گئی ہوتی لیکن بالیاں چھینی گئی یتیمی کا استقبال ایسے ہوا کہ بیبیوں کے ہاتھ بندے بچی کے رسل گلا ودا کیا کہ پنجوں پر چلتی رہی گھوڑے سے گرتی رہی اونٹ سے گرتی رہی پیاسی کے لب چھت گئے پانی کا سوال کرتی رہی لیکن پانی نہ ملا یتیمی نے استقبال ایسا کیا کہ کوفے کی عارت صدقہ دینے لگی یتیمی نے استقبال ایسا کیا کہ یہ بچی خرابہ شام پہنچ گئی زندان شام پہنچ گئی ایک رات تھکی ہوئی یہ بچی جو سوئی ہے عالم خواب میں اپنے بابا کو دیکھا کہ میں بابا سے ملاقات کر لی ہے یک دفعہ بچی کا گھریہ ایسا بلند ہوا کہ بی بی انہیں پوچھا سکیلا ایسا کیا ہوا جناب سکینہ نے بچایا میں نے خواب میں دیکھا خون کا دریاء میرا بابا اس میں ڈوبا جا رہا میں اپنے بابا سے ملنا سدا گریہ اتنی بلند ہوئی یزید کے کانوں سے ٹکرائی یزید نے سر حسین تشت میں رکھ کر جناب سکینہ کے پاس جو بھیجا بچی نے بابا کے سر کو دیکھا ایک جملہ کہا اے بابا پہچانا میں تیری سکینہ اے بابا یتیوی نے صورت بدل دی اے بابا شمر نے تماشے مارے اے بابا بازار شام میں لوگوں نے تانے دیئے اے بابا لوگ پتھر مارتے تھے اے بابا اسارت نے یہ کہہ کر بچی نے جو لبوں کا وہ سالیا زندان شام میں سکینہ مر گئی زندان شام میں سکینہ مر گئی